شعبہ مدست مدینہ بالغان پاکستان سطح کے نگران نے کراچی کے علاقے گراب ٹاؤن ون میں ایک کیٹل فارم پر نیکی کی دعوت دی جس میں کیٹل فارم کے ملازمین اور کیٹل فارم میں لگنے والے مدست مدینہ بالغان میں پڑھنے والے عاشقان رسول بھی شریک ہوئے نگران مجلس پاکستان نے اسلامی بھائیوں میں قرآن کریم کے فضائل بیان کیے اور انہیں دعوت اسلامی کے بارہ دینی کاموں میں عملی طور پر شریک ہونے نیک عمل کرنے نماز کی پاوندی کرنے اور مدنی کافلوں میں سفر کرنے کی طرقی بھی دلائی آخر میں صلات و سلام پڑھا گیا جبکہ نگران مجلس پاکستان نے دعا بھی کروائی مولا یا صالی وسلم دائمان آباد علا حبیبی کا خیر الخلق کو لگی کیٹل فارم میں حاضر ہیں اور یہاں دعوت اسلامی کا شعبہ مدرسط المدینہ بالغان اس کیٹل فارم میں کاری صاحب قرآن پاک پڑھانے کے لیے آتے ہیں ان جانوروں کو کھانا پانی دینے والے جو ملازمین ہیں ان کے جو اونرز ہیں ان کو بھی قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے اور نماز اور غضو اور غصل اور دیگر شریع معاملات ان کو سکھائے جاتے ہیں موسیقی